ہم ایک نئے سر سٹارٹ کر رہا ہوں فیس ٹو فیس لیکن کے ساتھ میں ہمارے فیلسیشن ہے اس میں ہمارے ریو ٹیسن کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور چاہے آپ امیز ریو ٹیسٹی بات کریں گے کلو گیٹن کی بات کریں گے کس ریو ٹیسٹی بات کریں گے اور سب کے لئے آپ کو سب سے بیسی کی ایک چیز ہوا ہے اور وہ سمجھنا آپ کے لئے لازمی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات کرنے کے چاہے آپ پیٹچ کرنا چاہے ہیں چاہے آپ کلر گیڈنگ کرنا چاہے ہیں کچھ بھی کرنا چاہے ہیں آپ کو فیس کی ٹپولوجی یا باڈی کی ٹپولوجی یہ تعلی کے کمیشن ہونا ضروری ہے لائک دیس کے اسے یہ ایک پکچر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرو اس پکچر کے اندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لئے یومن فیس کی ٹپولوجی بتا رہے ہیں اور یہ جو پوشنز کلرز میں دیئے گئے ہیں آپ نے ان پوشنز کو ریٹچ کرنا ہے تو اس ٹپولوجی یعنی اس جو کرب کا جو پوشنز کا سیٹنگ ہے اس کا خیال لگتے ہوئے آپ نے ریٹچ کرنا ہے اگر آپ اس چیس کو خیال لگتے ہوئے ریٹچ کریں گے کلر ریڈنگ کریں گے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اشیوز اگر آپ کو نظر نہیں ہے ہم نے اسی کو دیتے ہوئے اس کو پر آپ نے سٹارٹ کرنا جا ہے ایک پیچر ہمارٹ پاس نہیں ہے ہمی ریٹچ کریں گے یہاں پہ جو پھولوجیش کریں گے ہمارٹ پاس ہمارٹ پاس اس کو لکھتے جائیں سب سے پہلے ہم لے دیں اسپورٹ ہیلنگ بہت ہی آسان سا ٹول ہے اگر آپ نے اس کو اٹریلائز کرنا ہے تو آپ ہمیشہ ہی ٹھول ڈپلکیٹ لئے پر ورک کریں اور ڈپلکیٹ لئے پر ورک کرنے کے ساتھ سار آپ اسپورٹ ہیلنگ کا کام سمپل سا یہ ہے کہ آپ کلک کریں گے اور یہ اپنی سراؤنڈنگ سے پکزرز کو اٹھائے گا اور اس کلک ایریا پر جہاں کلک کریں اس پر وہ پکزرز کو پٹ کرے گا اور بلینڈ کرے گا صرف پٹ نہیں کرے گا بلکہ جس طرح سراؤنڈنگ کے انڈرائیمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ جائے وہ آپ کے پاس ایزیزی ہو جائے اچھا ریل جیچ میں آپ کو اکھال کرنا ہے کہ جو جو چیزیں بری لگنے والی ہیں صرف آپ اپنی چیزوں کو جائے وہ ریموف کرتے ہیں جیسے یہ پوشن ہے اس کو آپ بلکہ میٹھانے ہی خوشش نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایمیسی ڈیوٹی ہے اور ہم نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ ایمیسی کو لٹی جائے وہ اس سے ڈیمیل ہو جائے گی تو ایمیسی ڈیوٹی میں چیزیں چاہیے سپورٹ ہیلنگ سے یہ سپورٹ ہیلنگ سے پڑتا ہے اگر سیم چیز ہیں اپلائی کہنا چاہے ہیلنگ بریش ہیلنگ بریش ہیلنگ بریش اس میں آپ بریکٹس بریکٹس سائز اور یہاں آپ کے پاس پیسیلٹی ہے کہ آپ سٹن پارٹیشن سٹن پارٹیکلر ایڈیا سٹن ایڈیا کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور یور ڈیزائر ڈیڈیا جہاں آپ سپورٹ کرنا جاتے ہیں وہاں آئے کلیکٹ کر دیں آپ آپ آل پریس کریں اور آئریا یو وانٹ ٹو آئر گوئنگ ٹو ریپلیس اور جس جگہ سے ریپلیس کریں جاتے ہیں اس کو آپ پھر سلیکٹ کریں آل کے ساتھ اور بچ جہاں آپ ریپلیس کریں اس کے اور سپورٹ ہیلنگ کے ورکنگ سٹیکچر میں فرق یہی ہے سپورٹ ہیلنگ میں وہ آٹومیٹکلی خود سے ہی ہے سراؤڈنگ کے تقریب سلیکٹ ہے اور یہاں آپ بتاتے ہیں اس کے سلیکٹ کروانے اور اس کو پورٹ کروانے تو بہت سیمپل اسکینر میں یہ بہت سادہ سا کام یہ ہے لائک اس آپ تے پاس آپ چینر میں موجود ہے اس کے ایرے میں پیس ٹو پیس ٹو لابتے پاس اگر تھوڑا سارا اس میں بڑا اسپیکٹر میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سورس سے پہلے دیسٹنیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں چوالی جس ایریا کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور فروم بچ ایریا آپ چینج کروانے آپ چینج کروانے آپ چینج کروانے چاہتے ہیں اور آپ اس کو اس کو پرپوٹ کر لیں لائک آہ ساری لائک دیس یہ ہو جائے گا آپ کے پاس اس میں سیمپل سا سو 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 آہ سو